بہترین ڈراما سیرل شدد کی اپیسوڈ کا ریویو لکھائے ہوں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ریویو بھی آپ کو بہتی پسند آنے والا ہے تو دوستو آپ آنے والی اپیسوڈ میں اب یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلطان اس بات سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس راکھو چھوڑ دے اور وہ سب کچھ بھول جائے تو اس کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی محبت نہیں تھی لیکن وہ بات سوچ پر اس بات پر اٹک جاتا ہے کہ کوئی عصرہ ایسی بے وکوفانہ حرکت نہ کر دے جو وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس کے پاس رہنے کی اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور اسے میرے علاوہ اب کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تو اس بات نے اس کا جو ہے دماغ جو ہے بہت زیادہ خراب کر دیا ہے تو یہاں اپنی مرضی سے وہ یہ رہ رہی ہے تو بس یہ برداشت بھی کر رہی ہے کہ ایک دن سلطان جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کا رویہ میرے ساتھ جو ہے بہت ہی صحیح ہو جائے گا لیکن یہ ان کی بڑی بے وکوفی ہے کہ اس نے اس گھر کو اتنا عرصہ اس گھر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اسے نہیں ہونا چاہیے تھا اس گھر میں تو اگر آپ کسی شخص کی فطر کا علم ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس قسم کا انسان بہت برا آدمی ہے اور اس کی طبیعت کبھی ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ دوست دیکھیں گے کہ یہ سلطان ہی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا اندر سے دم جو ہے گھٹ رہا ہے کیونکہ اب اسے ہر جگہ اپنی بری شہرت نظر آ رہی ہے اور اب ہر جگہ وہ بہت ہی ظلیل و خوار ہو رہا ہے تو وہ اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اس کے باہر کیا معاملات چل رہے ہیں تو باہر آخر کیا یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہر طرف سے بدنامی اور اس کی اٹینشن نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے لیکن وہ غصہ صرف عصرہ پر ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب جو ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے تو تم چاہتی ہو تو میری ہر بات پر پردہ ڈال سکتے تھے لیکن پہلے تم نے مجھے اپنی گھر میں ظلیل کیا اور اب ساری عمر مجھے ظلیل کر رہے اور بیٹھ کر اپنے دوست کے بارے میں باتیں کرتے ہو تم میرے خلاف سب کچھ کرتے ہو لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو یہ آپ کے سامنے ہے اور سب کو صاف صاف نظر آ رہا ہے اس لئے مجھے کچھ کہنے کی اب کوئی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی ریویو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو چلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اگل یہ بیسوڑ میں اللہ حافظ